السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا چھوٹے بچے صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں یہ بہت ضروری مسئلہ ہے اور بہت سارے لوگ اس مسئلے سے نواقف ہیں جانتے ہی نہیں ہیں تو آج اس مسئلے کو آپ کے سامنے ہم واضح کر دیتے ہیں تاکہ صحیح مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے تلوجہ فیس ون کھار گھر نیو ممبئی یہاں کوئی مسجد مدرسہ نہیں ہے لوگوں کے نماز کے لیے کافی دکت ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے کافی دکت ہے قادری ایڈوکیشنل ویل فیر سوسائٹی جو تلوجہ سے ریجسٹرڈ ہے جو علماء کی نگرانی میں کام کرتی ہے یہ قادری ایڈوکیشنل ویل فیر سوسائٹی کا مربستہ ہے تلوجہ میں ایک مسجد کی زمین کی خریداری کے حوالے سے جس کی قیمت ایک کروڑ بیس لاکھ روپے ہے اب تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس سوسائٹی کا بھرپور تعاون کریں اکٹوبر کے مہینے تک ایک کروڑ بیس لاکھ روپے ہمیں پے کرنی ہے جس میں سے ہم پہتیس پے کر چکے ہیں اگسٹ میں ہم بیس سے پچیس تک پے کرنی کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد سیپٹیمبر اور اکٹوبر کا مہینہ ہمارے پاس رہتا ہے جو بھی رقم ساٹھ لاکھ سے زائد باقی ہیں آپ سب سو سو روپے کے ذریعے سے اگر تعاون کرتے ہیں تو وہاں کے مسلمانوں کے لیے زمین خرید کر مسجد کے نام ریجسٹرڈ کر کے وہاں مسجد اور مدرسی کی بنیاد آسانی کے ساتھ ہم ڈال سکتے ہیں چھوٹے بچے اب آئیے اس کے حوالے سے جان لیتے ہیں کہ وہ چھوٹا بچہ اس کے عمر کتنی ہے سات سال سے اگر پلس کی عمر ہے یعنی سات سال پورے ہو چکے ہیں اور آٹھوہ سال لگ چکا ہے تو ایسا بچہ شریعت کی نگاہ میں سمجھدار مانا جاتا ہے یعنی وہ بچہ صف کے کنارے میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے صف کے بیچ میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے جیسے ہم اور آپ صف بندی کرتے ہیں ایسے صف بندی میں وہ شریک ہو سکتا ہے اس کو صف میں سے پیچھے ہٹا دینا یا کنارے کر دینا یہ ہرگز ہرگز درست نہیں ہے اس لیے کہ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ ایسا سمجھدار بچہ جو یہ جانتا ہو کہ وہ نماز ادا کر رہا ہے نماز ہو رہی ہے یہ جانتا ہے نماز کے آداب کو وہ جانتا ہے تو پھر ایسے بچے کو آپ صف کے درمیان سے نہیں نکال سکتے ہیں کچھ لوگ غلطی یا کرتے ہیں کہ بیچ صف میں ہے تو اسے بولتے میں کنارے ہو جاؤ اگر وہ بیچ صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو کنارے بھی تو نہیں کھڑا ہو سکتا ہے اس لیے کہ جیسے بیچ صف ایک صف ہے اسے کنارے بھی تو ایک صف ہے اگر وہ بیچ صف میں کھڑے ہونے سے صف ٹوٹ رہی ہے تو کنارے کھڑے ہوگا تو بھی تو ٹوٹ جائے گی تو یہ جہالت لوگ کرتے ہیں کہ بیچ میں سے نکالے بولے کنارے چلے جاؤ تو اگر سات سال کا بچہ ہے پورے ہو چکے ہیں سات سال اور پھر آٹویں سال میں وہ آ چکا ہے تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ سمجھدار ہے اور دس سال کے بعد تو اسے زور زبردستی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اگر یہاں تک کے حکم ہے کہ اگر سارے چھ سات سال کا بچہ ہے لیکن لحیم شہیم ہے شاتر ذہن ہے اچھے ذہن کا مالک ہے وہ نماز کے آداب کو سمجھ رہا ہے اور تندرست بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ سات آٹھ سال کا بچہ ہے تو ایسے بچے کو بھی سف سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے وہ سف میں جیسے ہم اور آپ جہاں چاہتے ہیں سف میں سف بندی کے دوران کھڑے ہوتے ہیں ایسے اس بچے کو بھی سف کے دوران سف بندی کے دوران جہاں چاہے کھڑا ہو سکتا ہے اور اس کے کھڑے ہونے سے کسی کی نماز خراب نہیں ہوتی ہے بلکہ سف بندی میں اس کا بھی حق ہے کہ وہ جہاں چاہے کھڑے ہوں اب یہ جہالت لوگ کرتے ہیں کہ بچوں کو نکال کر پیچھے ڈکیل دیتے ہیں یہاں کر دیتے ہیں وہاں کر دیتے ہیں بھائی اگر پہلے سے سارے لوگ موجود ہیں اور سف بندی کی جا رہی ہے تو پھر ترتیب یہ رکھی گئی ہے کہ پہلے بڑے لوگ ہوں پھر اس کے بعد بچے ہوں لیکن آپ جناب آ رہے ہیں بعد میں ایک بچہ جو سات سال آٹھ سال کا ہے نماز کے عداب کو وہ جانتا ہے اور وہ بچہ پہلے سے وہاں پر موجود ہے سف بندی کے دوران اب وہ سف میں کھڑا ہے آپ ایک رکعت دو رکعت ہو گئی آپ پیچھے سے آ رہے ہیں اور اس کو کھیج کے پیچھے آپ کر دے رہے ہیں اگر کوئی تین قدم بغیر عزر کے چلے گا تو جانتے ہیں اس کی نماز ہی ختم ہو جائیں گے سات سال پلس کا وہ بچہ سمجھدار مانا گیا وہ نماز پڑھ رہا ہے نماز کے عداب کو وہ جانتا ہے اور تین قدم آپ پیچھے کھیج کر رہے ہیں اس کی نماز چلی جائے گے کون ذمہ دار ہوگا اس کا اس لیے ان مسئلوں کو آپ سمجھیں اور ان مسئلوں کو دوسروں تک پہنچائیں یہ غلطیاں ہماری مسجدوں میں زور و شور سے ہو رہی ہیں بچوں کو دھمکا دیا جاتا ہے یہ بڑے بڑے نظر آتے بچے نظری نہیں آتے ہیں کیوں نہیں نظر آتے اس لیے کہ بڑے اور بڑے جو ہوتے ہیں وہ ان بچوں کو دھمکا دیتے ہیں ڈاڑ دیتے ہیں گھور دیتے ہیں وہ بچے ڈر کے مارے مسجد آنا ہی بند کر دیتے ہیں تو مسئلے کی حقیقت کو سمجھیں اور مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ